السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیصے ہوں گے بہت بہت مزیب ہوں گے آج کا ہم بلوگ سٹارٹ کر رہے ہیں سنڈے کو اور سنڈے کو میں نے کہا ایک جگہ ہمیں ابھی جانا تھا جلدی سے اور میں تیار ہوئی تھی تو میں نے کہا بائی نوٹ ابھی ہم اپنا بلوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بس میں میک اپ شک اپ سارا آن فل آن کر چکی تھی ڈریس میں چینج کرنے والی تھی تو میں نے کہا آپ لوگ سے السلام علیکم کرتی ہوں ہم اب بلوگ کو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ایک شادی میں تو شادی کے لیے ہم جلدی سے تیار ہوتے ہیں تیر بھی ہو رہی ہے میں تو جلدی سے ہم فٹا فٹ سے تیار ہوتے ہیں اس سے پہلے جا کے آپ میرے چامل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور فین وی این فرنگ کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا ٹھیک ہے کافی دن سے میں بلوگ بھی بنائی تھی لیکن آج میں نے کہا آگے تھوڑا بہت تیار ہوئے ہیں تو بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی میرے ساتھ رہنا ہے چلتے ہیں اور پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے گائز تو یہاں میں ہو چکی ہوں فول آن تیار بال میں ابھی تھوڑ در میں اوپن کرتی ہوں بال میں نے کھولے نہیں یہ میری فول لک ہے مجھے بلیک کا شوق ہو رہا تھا یہ دوبٹا میں نے کسی اور سوٹ کا لگایا اس میں کیس کے ساتھ میرے پاسڑ پتہ نہیں تھا تو خیر ہم لوگ ہو چکے ہیں تیار فول آن اور اب نکلتے ہیں اوکے تو میں نے سوچا آپ لوگ کو بال کھول کے بھی دکھا دوں تو یہ ہے میری فول لک ٹھیک ہے اور بس ہم نکلتے ہیں اور وہاں چل کے میں اگر ہو سکا تو آپ کو دکھا دوں تیار فول میں ہو چکی ہوں مجھے اپنا یہ ڈریس بڑا کھول لگ رہا ہے اچھا کلر بڑا اچھا ہے کمبلیشن اس کا بہت اچھا ہے تو بس یہ ہے میری آج کی پلان دیاری ہم نکلتے ہیں اور وہاں چلتے ہیں جلدی سے یہ جبکہ یہ جو سوٹ ہے نا یہ میرا نہیں ہے یہ ڈریس میری ممہ کا ہے میں نے ان سے بورو کیا میں نے کہا آپ پوچھے دے دی جائے کہ اچانک سے شادی پر جانا پڑ گیا اور میں نے کہا کہ مطلب اپنی بیس جو کام آتی ہے نا وہ اپنی ممہ آتی ہے تو خیر بس جلدی سے ہم نکلتے سے پہلے کہ میرے بالوں میں بم پھٹ جائے کہ آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا تو خیر چلتے ہیں اور آگے ملتے ہیں کیونکہ ہم آ چکے ہیں اور بس ہم ہی کھانا سوئے دیر میں لگنے والے ہیں ہم سب سے ملئے تھے سارے پاملی ممبرز آئے میں ہیں بہت اچھا لگتے ہیں بہت بڑا خودے کا انہوں نے فول آن کیا ہوا ہے اور پھرے بیک گراؤن کو رہا ہے یہ ہمیں آپ کو اپنی فول لوگ دکھانے آئی تھی لیکن بیک گراؤن کو آپ کو مائنس کر دی جگہ اور پتے نہیں لائٹن یہاں سہی نہیں آئی بہت ہوتا ہوتا ہے تھوڑی بہت لائٹنگ بہتر ہے تو میں نے کہا میں آپ کو اپنی فول لوگ دکھا رہتی ہوں یہ ہے میری فول لوگ اور مجھے بڑا مزا آدھ ہے آرام سے بیسی بیسی ہو کے تو بس ہم جائے کرتے ہیں کانا وانا کھلتا ہے ہوپلی آپ کو آواز آرہی ہوگی اس میں اور سب ادھر ادھر ہیں میری پکچر لینے والا کوئی نہیں مل رہا مجھے ورنہ میرا دل چاہ رہا ہے میری کوئی پکچر لینے سو بس بھی بیٹ کر رہے ہیں کھانے کا جو دو شئی تائی لگا ہے جیسے لگتا ہے کھانا میں بکا ہوں کہ ہوں کہ کیا کیا چیز ہے اور سامنے برلال سب کے ساتھ باتوں میں لگے میں بڑے ساتھ بھی باتیں کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے رہے ہیں میں نے کہا کیوں نہ بلوگ بنا رہے ہیں تھوڑا بات میں آپ کو بتا دوں بچگئے ایسا چل جا ہے میں نے اس میں کہوں کہ مجھے پکٹ پٹ ہوں تو یہ ہے میں اوٹھا اپنا ڈریس ہا رہے ہیں وہ اپنا ہے کہ یہ بہت لوگوں کے لئے لے لے کہ نائس مجھے مدہ آگے اس میں مجھے مرائے والا میں کرنے کے ساتھ اکر ہیں کہ میں نے ممی سے ماروں ممی کا ڈریس لگی ہے خیر ماروں گی تو نہیں لیکن جب مجھے پہننا ہوگا میں چھپڑ بھی کیسے چھپڑ بھی وہ اس کام میں تمہیں مہاد مہاد پھر انیویز گائز دیکھتے کھانا دیکھتے سے لگے پھر آپ کو اپڑی دیں تو گائز میں واپس آ چکی تھی اور بہت مزے کیلئے شادی ہو گئی اور ہمیں تو بہت مزایا تو بس میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اپنا یہ ساف کروں آپ کو اس بلوگ میں ہمارا جو ابھی ہے اس کو میں ختم کرتی ہو اور ہو سکتا ہے اس کو آگے میں ٹھیک سٹے پیٹ بھی کیری کروں تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے کل ہے ورکنگ ڈیب آفیس ہے اور اپی اورڈی ایک بچ چکے اور میرے تو نین سے چھوکے آگے تو خیر آج مزے آیا خوب ساری میں نے خوب نہیں تھوڑی بہت ٹھوڑی بہت ٹھیکچرز نہیں اور تھوڑا بہت میں نے بلوگ کیا تھا وہ بھی میں اس میں آٹ کر دوں گی اور بس ابھی یہ ہے کہ چنج کرتے ہیں جا کے اور پھر اس کے پات آج صبح آفیس کی تیاری کرتے ہیں اس لوگوں میں پہ ہوں ختم کرتے ہیں میں نے وہاں پہ اتنا کھالی ہے اتنا کھالی ہے آسکرم بھی کھالی ہے اور گلاب جامل بھی کھالی ہے تو کھانا اچھا تھا مزی کا تھا آ کے میں میں فوراں تھا اپنا وہ جو کعوہ بنا کے پیٹی ہونا وہ بھی ہیں کیونکہ یہاں تاں یہاں تاں میں نے کہا کہ میں نہیں پیوں گی تو مسلا ہو جائے کھالی ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ ہے ویسے ہی مجھے آج پر شوق چاڑھا ہے کہ میں بیٹیوز کروں گا تو آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا لوگ کہتے ہیں کہ تنی کیا سے رہتے ہیں بیٹیوز انسان دیکھیں صرف یہ نہیں کرتا کہ آپ کو ایکٹیو ہونا چاہی آج پر مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایکٹیوز کچھ طرح سے رہی نہیں مجھے بہت چلی شستی ہو جاتی ہے تکاوت ہو جاتی ہے تو اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ میں تھوڑا سا ویٹ بوز کروں تھوڑی بہت باک کوئی نہ کوئی ایکسسائز ایکٹیوٹی شروع کریں تو دیکھتے کہ کہاں تک ہوتا ہے اور کب تک کرتے ہیں ہم تو خیر ملتے ہیں ہم انشاءاللہ کل اپنا آپ سب میں خیال رکھنا ہے تو اس بلوک کو ہم کل تک دیکھتے ہیں ہم کیا کریں ٹھیک ہے تو کل ملتے ہیں بابائی تو میں ابھی گھر آج جوں کی اور گھر آنے کے بعد تھوڑا سا میں رلیکس کر رہی تھی اور یہاں سایڈ پر مکھاری مکھاری چنے اپسی گر گئے جو میرے فیوریٹ ہیں سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں شرط میں اچھا 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 تو یہاں میں کھاری ٹھیک کھالے چنے اور میں نے کہا تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں تھوڑی سی روم میں لائٹس آف ہے ابھی بس میں ابھی اٹھتی تھی اور میں نے کہا کہ میں وہ بلوک کو آن کرتی ہوں اور تھوڑا بہت آپ کو دیکھ کرتی ہوں کہ کیا چک رہا ہے لائف میں لائف کے سین کچھ یہ ہے کہ آج کل فل آن آفیس چل رہا ہے تھوڑا سا ٹف لائف چل رہا ہے تھوڑا سی ٹف دعاوں میں یاد رکھے گا کچھ چیزیں ہیں اللہ کلے وہ کام ہو جائیں جلدی جلدی اور سب کے لئے چیزیں سب کی بہتر ہو جائیں تو بس ابھی تھوڑا دے میں کھانا کھانا کھائیں گے خیر ابھی تو میں کھالی چھنے کھائی تھی تھوڑا دے میں نہیں رات کے نو بجے ابھی بجے ساتھ تو پھر کھانا شانے کا سین ہوگا اور بس یہ ہی سب کچھ ہے آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے آجکر میری سکن مجھے اتنا تنگ کر رہی اتنا تنگ کر رہی اتنے سارے یہ دیکھیں دانے مرے ہیں نا اتنے سارے دانے ہو رہے ہیں مجھے میں ان سے بہت تنگ ہوں کسی کو اگر پیمپل کی زبرتس والی پتہ ہے کوئی ہرمونل ایشو ہو رہا ہے یا کیا ایشو ہو رہا ہے کہ میں آجکر بہت سپائسی فوٹ کھا رہی ہوں باہر کا کھا رہی ہوں کچھ ایسا نہیں ہے گھر کا کھانا کھا رہی ہوں الحمدللہ چھے ڈائیٹ لے رہی ہوں لیکن پھر بھی مجھے دانے نکلنہ نہیں بلد ہو رہا اور اتنی کوئی سکن رائے ہو رہی ہے اتنی کوئی سکن رائے ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہر چیز ٹرائے کر چکی ہوں لیکن سیم ایشو چل رہا ہے جو مجھے بہت تکلیب دے رہا ہے یہ مجھے یہاں پہ الیرگی سٹارٹ ہو گئی ہے وہ الیرگی کیوں ہو رہی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتہ تو خیر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور ابھی رات میں ہم کیا کھاتے ہیں جیسا میں کھاتی ہوں تو دیکھتے ہیں کیا کھاتے ہیں میں سوچ ہوں کچھ ان لوکا اوملیٹ ٹائپ کچھ بنایا ہے ٹھیک ہے تو تو یہ دے میں آپ کو اپلوئٹ کرتے ہوں میرے ساتھ رہی گا چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور شیئر کرنے ہیں اور کومنٹ کر کے بتائی گا کہ آپ کو میرے بلوگ کیسے لگ رہے ہیں کافی ٹائم کے بعد بلوگ دال رہی ہوں دوسری چیزوں میں تھوڑی سی پسی بھی تھی باقی میں اپنے شورٹس اور انسٹا پہ اپلوٹ کرتی رہتی ہوں ساری چیزیں ساری چیزیں اپ ڈیٹ بھی کرتی رہتی ہوں لیکن بلوگ میں تھوڑا سا گیا پا گیا میرے ساتھ رہی گا جو جو میرے ساتھ ہیں فالو کیجے گا اور مجھ بتائیے گا کہ میں اور کیسے بلوگ ہوں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں ہم تھوک دے کے بات ہلو ہلو اچھا گائز اب لاسٹ وڈاک میں نے انہی کیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس وڈاک کو یہاں پہ انڈ کر دوں آج تھا سندے اور فول آن ہم نے چل پارڈ کر رہے تھے اور بس ابھی میں تھوڑا بہت کام کر رہی تھی تھوڑا سا پری ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ بلوگ کو تھوڑا میں انڈ کر دوں اور آپ لوگ سب سے ٹا ٹا بائ بائ کر لوں تو یہ تھا میرا بلوگ چھوٹا سا چھوٹا سا بلوگ تھا مجھے تھوڑا سا ٹائم نہیں پلا اس لئے اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ ہم بلوگ کو انڈ کرتے ہیں فوراں سے جا کے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں ملتے ہیں ہم نیکس اچھے بلوگ اپنا سب نے خدا کرنا اللہ حافظ